اوکے تو لاسٹ ویڈیو ہم نے بات کی ہے سکوئی مسل کارسنومہ کی بات کر لیتے ہیں بیسل سل کارسنومہ کی دونوں ہی اپیڈرمل سکن ٹیومرز ہیں دونوں ہی ملیکنین ٹیومرز ہیں کچھ ڈیفرنسز ہیں جو کہ ہم اگر کمپیرزن سے پڑھیں گے تو ہمیں یاد رہیں گے اور بھولیں گے نہیں ایک تو یہ کہ بیسل سل کارسنومہ کا نام جیسے بتا رہا ہے کہ یہ بیسل لیئر افتہ اپیڈرمر سے آرائز کر رہا ہے دوسرا یہ کہ اس کا سکوئی مسل کارسنومہ سے ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ بیسل سل کارسنومہ موسٹلی لوکلی انویڈ کرتا ہے ڈیپس میں جاتا ہے ریڈیالی انویڈ کرتا ہے لیکن یہ میٹا سائز اتنا نہیں کرتا لیکن جو سکوئی مسل کارسنومہ تھا وہ سن سپرفیشل لیئر سے ہی ڈرائیو ہو رہا تھا اور موسٹلی سپرفیشل پورشنز میں ہی رہتا ہے زیادہ ڈیپس تک انویڈ نہیں کرتا یا زیادہ لوکلی انویڈ نہیں کرتا بہت اس کا میٹا سٹیٹک پوٹینشل ہوتا ہے تو یہ ان دونوں کا ایک تو ڈیفرنس ہے سلو گروئنگ ٹیومر ہے میٹا سائز زیادہ نہیں کرتا اور یہ بھی جس لیکسکوئی مسل کارسنومہ کرونک سان ایکسپوشیر کے نتیجے میں ہوتا ہے اور لائٹلی پیگمنٹی انڈویڈجل میں فیر سکن میں کومن ہوتا ہے اس کے مسل کارسنومہ میں ہم نے جو جینز اور موٹیشنز دیکھیں تھیں جو کہ ان یووی ایکسپوشیر دینے ریپیر جینز میں موٹیشن آرہن تھیں اس میں ہم نے ٹی پی 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 ٹی جین کا ذکر کیا تھا آر ای ایس یا راس جین کا ذکر کیا تھا اور ہم نے نوچ ریسپٹرز کا ذکر کیا تھا جو کہ نیگٹیو ریگلیٹرز ہوتے ہیں پروپر سل دیفنسیشن کے ابنومل سل دیفنسیشن کے نیگٹیو ریگلیٹرز ہوتے ہیں سل سائیکل کے نیگٹیو ریگلیٹرز ہوتے ہیں نوچ ریسپٹرز ان کی ڈاؤن ریگلیشن ہو جاتی ہے جب ہم بیسل کارسنومہ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ ون is the پی ٹی سی ایچ ون جین پی ٹی سی ایچ ون جین میں موٹیشن ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں پی ٹی سی ایچ ون ایک ٹیومر سپریسر جین ہے اس کی ڈاؤن ریگلیشن ہو جاتی ہے اس کی loss of function mutation ہوتی ہے due to which اس جین درستر نیگٹیو لیگلیٹ کرنا تھا ہیج ہوج سگنیلنگ پاتھوے کو جب ہیج ہوج سگنیلنگ پاتھوے کے اوپر اس کا انہابیٹری ایکشن ختم ہو جائے گا تو یہ پاتھوے انکنٹرول ہو جاتے ہیں اور ہیج ہوج پاتھوے is actually responsible for abnormal cell growth and survival جب abnormal cells ہوتے ہیں ان کا پھر growth بھی ہوتی survival بھی ہوتا ہے ہیج ہوج پاتھوے کروارا تھا اکثر ہیج ہوج پاتھوے کا ذکر ہوتا ہے with basic carcinoma اور اس میں جو ہونپس ٹیومر سپریسر جین تھی یہ بھی unique ہے ptch1 جن اس کی abnormality آتی ہے اچھا تو ایک تو یہ جو cell growth اور survival ہے اس میں implicated ہے ہیج ہوج سگنیلنگ پاتھوے اس کے علاوہ ہیج ہوج سگنیلنگ ملینن ٹرانسفرمیشن بھی کرتی ہے normal cells کی تو ملینن ٹرانسفرمیشن ہوگی تو دیفنیل ٹیومر ریزلٹ کرے گا تو آپ نے بس ptch1 جین اور ہیج ہوج سگنیلنگ پاتھوے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ ہم ایک syndrome دیکھتے ہیں gorling syndrome gorling syndrome ایک اوٹوزومل dominant syndrome جس میں by birth ہی abnormality ہوتی ہے ptch1 جین میں اس میں defects ہوتے ہیں جس کی وجہ سے again ہیج ہوج باگتھوے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور abnormal skin carcinoma کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان میں developmental anomalies بھی ہوتے ہیں gorling syndrome میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ptch1 جین کے علاوہ tp53 جین کی بھی اس میں involvement ہے اور uv light induced damage ہی ہوتا ہے tp53 کا ہو یا ptch1 کو تو uv light کا زیادہ important risk ہے skin cancers میں morphology کیسے ہوتی ہے بیسل سال carcinoma جو ہمیں سکوئر میں carcinoma دیکھتے وہ mostly nodules کی طرح present کرتے dilated blood weasels ہم نے skin cancers carcinoma میں نہیں پڑھتی میں دراصل comparison کر کس لیے پڑھاتے نہ کوئی یاد رہے چیز ہیں اور confused نہ ہوں ہم دونوں میں ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں nodules ulcerated nodules ملتے ہیں اس میں پرلی پیپیوز کے ساتھ اس کے علاوہ اور کیا مل رہے ہیں ہمیں dilated blood weasels مل رہے ہیں جو ہم تلینجی اکٹیزیا پرلی پیپیوز تلینجی اکٹیزیا اس کے علاوہ اور کیا کریٹرسٹک ہے مورفولوجی بیسل سال carcinoma that is melanin pigment بھی مل سکتا جو کہ ہم نے skin cancer carcinoma میں نہیں ملا تھا اس لیے sometimes بیسل carcinoma mimics melanoma اور melanocytic نوائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور یہ کہ یہ normally basal layer سے ڈرائیو ہو رہا ہوتا ہے فوکل سپروفیشل گروہ ہوں گے زیادہ دیپ تک انویڈ نہیں کریں جبکہ جو نوڈیو لیڈیو 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 ہوں گی وہ گروہ کریں گے ڈانوور into the dermis as cords and islands of variable basophilic cells تو ہمیں basophilic cells نظر آتے ہیں اور cords اور islands دیپ درمی میں گئے بناتے ہیں دو ملٹی فوکل سپروفیشل گروہ ملے گی نوڈیو لیڈیو تک جو تیمور نوکلی آئے ہیں جو نوکلی آئے ہیں دیو آئین دیم سیلز ان دا آتوموس لیئر اور یہ پیلی سیڈنگ سی پیٹن بنائیں گے پیلی سیڈنگ پیٹن بھی ہمیں سکرم پیٹن تو ہم نے اس کی مورفولشی میں کیا کہیں پیٹن بات رکھی پیٹن 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 دیپر انویجن تو کرتا ہے نا یہ تو دیپر انویجن سے یہ بون میں یا فیشل سائنسز میں بھی انویج کر سکتا ہے میٹس سیز کریر ہوتا ہے اور ہیج ہوج سگنگ پیٹن پیٹن رول ہوتا ہے تو اگر اس کے انہیبیٹرز یوز کریں تو اس کی ایڈوانس سٹیج میں یا اس کی لوکل انویجن کو روکنے کے لئے ہمیں ہیج ہوج پاتھوے انہیبیٹرز یوز کر سکتے ہیں تو that was all about the basal cell carcinoma